اسلام علیکم میرے نام عزیم الرحمن ہے اور آج ہم اڈاوپ فوٹو شوپ سی ایس ایکس کا کام کرنا سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے اگر آپ نے اڈاوپ فوٹو شوپ انسٹال کیا ہوا ہے تو آپ نے اوپن کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس اڈاوپ فوٹو شوپ کا سیٹ اپ ہے یہ سوٹر ہے اس کے طرح ہم پوسٹ بنائیں گے بینر بنائیں گے لوگوز بنائیں گے ڈیفرنٹ کام کرنا ہم اس پہ سٹارٹ کریں گے یہ جو آپ کو لیفٹ سائیڈ میں یہ بار نظر آ رہی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹورز ہیں زیادہ تر آپ انہی ٹورز کو یوز کر کے آپ ہر چیز بنا سکتے ہیں تو آپ کا ان ٹور پہ گریپ ہونا بہت ہی ضروری ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کچھ نیو یوزر ہوتے ہیں ان کو کافی پروبلم ہوتی ہے کہ وہ اس کی سیٹنگ کو خراب کر دیتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو کلرک اٹھا کے یہاں پہ ڈریک کر دیتا ہوں یہ آپ اپنی مرضی سے بھی اس کو جس طرح سے اڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چینل اٹھا کے یہ ساری سیٹنگ وہ خراب کر دیتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں پھر سے وہ انسٹال کرنا سٹار کر دیتے ہیں کہ ہم پھر سے اس کو انسٹال کریں یا اس کو کاٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے جسٹ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اڈا فوٹو شوپ کیسے یوز کرنا ہے تو آپ کو اس کو ری سیٹ کرنا بھی آنا چاہیے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے جسٹ ونڈوز میں جانا ہے یہاں سے ورک پلیس میں جانا ہے ورک پلیس میں جا کے ری سیٹ ایسنشلز شروع میں یہ ہوتا ہے ڈیفالٹ ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ نے ری سیٹ ایسنشلز پہ جا کے کلک کر دینا ہے جیسے آپ نیو انسٹال کرتے ہیں اڈا فوٹو شوپ کو یہ ویسا ہی ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فائل اس پہ آپ کلک کریں گے یہاں سے آپ اپنا نیو پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں نیو پہ کلک کریں گے اگر کوئی آپ کی پکچر ہے آپ پکچر اوپن کرنا چاہ رہے تھے اوپن پہ کلک کریں گے اوپن ایس بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر میں اوپن پہ جاؤں تو یہاں پہ میں ایک پکچر لے لیتا ہوں یہ والی چیز تو یہ میرے پاس بینر والی میں نے پکچر اوپن کی ہے تو یہ میرے پاس آ گئی ہے تو یہ جو ایڈٹ ہے ایمیجر لیئر ہے ٹائپ ہے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اپنا اپنا ان کا فنکشن ہوتا ہے جیسے جیسے یہ ٹیٹوریلز کے اندر یوز ہوں گی وہ وہ امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو ان میں سے بتاتا جاؤں گا تو ان ٹولز پہ آپ کی گریپ جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اتنا ہی اچھا آپ کام پرفارم کر سکیں گے تو سب سے پہلے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے سیلیکشن ٹول اس سے آپ سیلیکشن کر سکتے ہیں یہ اگر یہ آپ کے ایمیجر ہے یہ میں نے سیلیکٹ کیا ہے تو یہ میں سیلیکٹ کر رہا ہوں اتنا ایریا میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو اگر آپ رائٹ کلک کریں تو یہ سیلیکشن آپ سرکل میں بھی کر سکتے ہیں سنگل رو مارجن میں کریں اگر میں سرکل میں کروں تو یہ دیکھیں یہ میں نے سرکل میں سیلیکشن کر دی ہے تو یہ میرے پاس سیلیکشن ٹولز ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے یہ میرے پاس ڈرائگ اسے ہم موو بھی کر سکتے ہیں پکچر کو یا سیلیکشن جو ہم نے کی تھی اس کو ڈرائگ کر کے کہیں اور بھی ہم پیسٹ کرتے ہیں اگر میں یہاں پیسٹ سیلیکشن کرتا ہوں اگر میں یہ میں نے ڈرائگ کر دیا یہ ڈرائگ کر کے کہیں اور میں پیسٹ کر رہا ہوں یہ ڈرائگ کے کام آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یہ بھی ہمارا سیلیکشن ٹول ہی ہوتا ہے اس سے ہم جیسے کہ ہمینولی سیلیکشن کرتے ہیں اس سے بھی ہم اپنی مرضی سے منولی سیلیکشن کر سکتے ہیں وہ تو ایک ریکٹینگل میں اور سلکر میں سیلیکشن کر رہا تھا اس سے ہم جیسے چاہیں ویسے سیلیکشن کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں پولیگونل لیسو ٹول اور مگنیٹک لیسو ٹول تو یہ بھی سارے سیلیکشن ٹولز ہی ہیں اور اس کے ساتھ جو یہ ہے یہ ہمارے پاس یہ بھی ایک طرح کی سیلیکشن کرتا ہے تو یہ میجک سیلیکشن ٹول ہوتا ہے اس کو اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ جس کلر پہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اس کلر کا وہ سارا سیلیکٹ خودی سیلیکٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر لیتا ہے اور یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ بھی سیلیکٹ ہو جائے گا یہ اثر میں ایک طرح سے ہم کہہ لیں کہ فاسٹ سیلیکشن ہے یہ بھی اسی طرح سے سیلیکشن ٹول ہی ہے اس سے نیچے ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس آتا ہے کروپنگ کے کام یہ اگر ہم یہاں پہ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہم ایمج کو کروپ کر رہے ہوتے ہیں اگر میں اتنی ایمج کو کروپ کروں تو یہ اس نے کروپ کر دی ہے ٹھیک ہے اگر میں کروپ کر دیتا ہوں یہ کروپ ہو جائے گی اتنی ایمج اس نے کروپ کر دی اور ساری باقی رموو کر دی ہے تو میں کنٹرول زی پریس کروں گا تو وہی چیز آ جائے گی اور باقی جو اس کے ہیں یہ بھی کروپنگ کے ہی کام آجتا ہے یہ ہر اس کا جو بھی ٹول ہے اس کے اندر سارے کروپنگ کے ہی کام آجتا ہیں یہ بھی کروپنگ کے ہی کام آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس آتا ہے کلر سیلیکشن کے لیے اس پہ میں کلک کر کے پکچر کے اندر جہاں بھی میں اس کو پریس کروں گا لیفٹ کلک کروں گا وہی اس نے کلر وہ سیلیکٹ کر لے گا اگر میں یہ والا کلر کرتا ہوں یہ والا یہ والا کلر ہو گیا اگر میں بلیو کرتا ہوں یہ والا کرتا ہوں تو یہ والا کلر سیلیکٹ کر لے گا تو اس کے اندر بھی ہمارے پاس کلر سیلیکشن میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں کلر سیمپل ٹول ہے 3D میٹیریل ہے تو آگے ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہے سپورٹ ہیلنگ سپورٹ ہیلنگ یہ جو ٹول ہیں نا یہ پانچ ٹول ہیں ایک دو تین چار اور پانچ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹول ہیں اگر آپ سیمپل یہی ٹول کر لیتے ہو تو آپ اس کے ذریعے بھی کافی ارننگ کر سکتے ہو فائیور پہ آپ الہدہ سے اس کے دو تین آپ بلوکس کریئٹ کر سکتے ہو یہ سپورٹ ہیلنگ سپورٹ ہیلنگ کیا ہوتا ہے اگر آپ کے چہرے پہ کوئی زخم ہے دانہ ہے وہ آپ ریموو کر سکتے ہو اس کا بھی یہی کام ہے پیچ ٹول اس کا بھی یہی کام ہے اور ریڈ آئی ٹول ریڈ آئی ٹول اگر آپ پکچر ایک شوٹ کر رہے ہوتے ہو تو آنکھوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈ ریڈ سا سرکل بن جاتا ہے وہ سرکل ریڈ کلر ریموو کرنے کے لیے یہ ریڈ آئی ٹول یوز ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس برش ٹول برش ٹول کیا ہوتا ہے یہ برش ٹول ہمارے پاس ایک طرح سے پینٹ کرنے کے کام آتا ہے اگر میں نے یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس کلر سیلیکٹ کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں اگر پینٹ کرتا ہوں یہ ہمارے پاس پینٹ کرنے کے کام آتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کا جو سائز جو ہے یہ سولیڈ بھی کر سکتے ہیں یہ سولیڈ آ پینٹ کر رہا ہے تو اس کی اپیسٹی اپیسٹی ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کتنا کلر یہ ڈیپتھلی پینٹ کرے اس کو ہم باقی جب ہم ٹیٹوریلز کریں گے اس کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ اس کا یوز کرنے کا طریقہ یہ سارے ٹورز آپ کو یوز کرنا سکھاؤں گا تو پہلے میں آج اوورویو دے رہا ہوں اس کا یہ ہمارے پاس کلر ریپلیسمنٹ ٹول ہے پینسل ٹول ہے پینسل سے ہم جو یہ کلر کو ڈرا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس سٹیم ٹول آتا ہے پیٹرن میں سٹیم کرنا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس سٹی برش ٹول ہے اگر میں یہ پینٹ کروں یہ ریموو کروں گا تو اسٹری کیا ہوتی ہے جو آپ نے کام کیا اس کو ریموو کر دے تو جو ہم نے کام کیا اس کو ریموو کر دے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے ایریزر ٹول ایریزر ٹول کیا ہوتا ہے یہ سارا ہی تو جب بھی آپ نے کوئی پکچر کی اوپر کام کر رہے تھے یہ اس کا لوک ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے لوک کر لینا ہے اوپن ٹھیک ہے یہ لوک کا شیف بنا ہوتا ہے اس کو اپنے ریموو کر دینا اور پھر آپ نے کام کرنا ہے جب میں اس کو ایریزر پہ کروں گا تو یہ ساری پکچر جو ہوگی وہ ریموو کرنا سٹارٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ پہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو ایریزر ٹول کے بھی اندر ہے بیک گراؤنڈ ایریزر ٹول میجک ایریزر ٹول اس کو الہدہ الہدہ سے ہم یوز کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس گریڈین ٹول ہوتا ہے ٹھیک ہے تھری ڈی پینٹر ٹول ہوتا ہے اگر ہم نے کسی بوکس میں پینٹ کرنا ہو ٹھیک ہے اس کلر کا پینٹ کر دے گا یہاں پہ میں کروں گا یہاں بھی بھی کر دے گا ٹھیک ہے الہدہ الہدہ اس کی فنکشنیلٹی ہوتی ہے اس کے بعد ہو جاتا ہے ہمارے پاس بلر ٹول ہوتا ہے شارپن ٹول ہوتا ہے سمجھ ٹول بلر ٹول کیا ہوتا ہے اگر میں کسی چیز کے اوپر پینٹ کروں اس کی سٹینٹ میں ہنڈر پرسنٹ کر دیتا ہوں اور اس کو آپ گوھر سے دیکھیں گے تو بلر کرنا سٹارٹ کر رہا ہے یہ اس نے کلر جو ہے جیسے کہ اگر ہم کسی کوپی پہ پینٹ کر رہا ہوں اس پہ پانی لگا دے تھوڑا تھوڑا تو وہ بلر ہونا سٹارٹ کرتا ہے تو پھیل جاتے ہیں یہ بھی وہی کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس سمجھ ٹول ہوتا ہے سمجھ کیا ہوتا ہے سمجھ ہم ویسے ہی اس سے بھی یہی کام ہوتا ہے بس تھوڑا سا زیادہ پانی کی طرح لیکوڈ کی طرح یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ٹول آ جاتے ہیں برن ٹول برن ٹول ہمارے پاس برن سے ہی لگ رہا ہے کہ جلا دینا برن کم طرف گیا ہے جلا دینا یہ بلیک بلیک سا کر دیتا ہے اگر اس کی سٹیند کروں تو یہ یہ دیکھیں یہ چیز کو برن کرنے کے لیے بلیک بلیک سا یہ پین پین ٹول ہوتا ہے پین ٹول ہمارے پاس ہوتا ہے سیلیکشن کے لیے یوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس سے بھی ہم سیلیکشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی سیلیکشن ٹول ہی ہوتا ہے ایک طرح سے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ٹیم یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ٹیکسٹ کے لیے اگر ہم یہاں پہ کہیں ٹیکسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ وہ ٹیکسٹ کر دے گا عظیم لکھنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے جو بھی لکھنا چاہ رہے آپ وہاں پہ ٹیکسٹ کر دے گا بعد میں ہم اس کو دیکھیں گے ٹیکسٹ کے اندر پھر اس کو امپیکٹ دینا یہ اس کی لینگویج آ جاتی ہے کس چیز میں آپ ٹیکسٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہوتا ہے آپ کتنے سائز میں لکھنا چاہ رہے ہیں اور یہاں سے آپ اس ٹیکسٹ کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے یہ والا ٹرائی انگل یہ ٹرائی انگل ہے راؤنڈڈ شیپ یہ ہم شیپس بنا سکتے ہیں ٹیک ہے اگر میں ٹرائی انگل ڈرائی کرنا تو یہ میری ٹرائی انگل ڈرائی ڈرائی ہو جائے گی ٹیک ہے اگر میں یہ یہ والا سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں دی میرے پاس پینٹا گونر یہ والی شیپس ڈرائی ہو جائیں گی اگر آپ خود سے کچھ شیپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ شیپس مل جائیں گی یہاں پہ کوئی بھی آپ شیپ ڈرائی کرنا چاہتے تو وہ آپ ڈرائی کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہ ہمارے پاس شیپ آگئی ہے تو اس کے بعد جو ہمارے پاس آتا ہے یہ جو یوز ہوتا ہے یہ ہمارے پاس زوم ان اور زوم آؤٹ کے لئے یوز ہوتا ہے اگر میں کم کرنا چاہتا ہوں تو یہ پریس کر کے اور یہ کر دوں گا تو آج میں نے اس کا جسٹ آپ کو انٹروڈکشن ہی دیا تھا اڈا فوٹو شوپ کا تو نیکس ٹام ویڈیو میں اس کا ریل امپلیمنٹ ہم دیکھیں گے تو کہ کیسے ان ٹورز کو یوز کر کے ایک اچھی ایمج اچھی پوسٹ اور اچھی چیزیں ہم بنا سکتے ہیں کسی پکچر کا بیک گراؤنڈ کلر کیسے چینج کرتے ہیں آئی کلر کیسے چینج کرتے ہیں بینر کیسے بناتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم آہستہ آہستہ کور کریں گے